اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درود ابراہیمی کا جو مشاہدہ ہے یہ بہن کہتی ہے کہ بہت شوق سے درود ابراہیمی محبت سے بھی پڑھتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ما شاء اللہ ان کے پاس درود ابراہیمی کافی مشاہدات ہیں درود شریف کے سفر میں کہتی ہیں ان کو دو سال کا عرصہ گزر چکا اس سے پہلے درود تنجینہ پڑھا کرتی تھی درود شریف کے سفر میں زندگی کہتی ہیں کہ میری مکمل طور پر بدل چکی ہے اور رہانیت اور قربہ الہی قربہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتا چلا گیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کو کسی کے ضرورت ہوتی ہے اور انسان آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے زندگی میں یہ سب چل رہا تھا ہر طرف سے ناکامی نظر آ رہی تھی انسانی روئیوں کے اصلیت کھل کر میرے سامنے آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ دنیا کاٹ کھانے والی لگ رہی تھی پھر دل میں رب کریم کی طرف سے اشارہ ہوتا اور میرے گمان میری سوچیں درود شریف کی طرف چلتی چلی جاتی پھر میں نے سوچا کہ میں درود شریف کا سفر اختیار کروں اور یہ ساری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب ان کا درود شریف کا سفر شروع ہو گیا تو کہتی ہے کہ میں درود پاک کی طرف متوجہ ہو گئی جب سے میں نے درود شریف کا سفر میں قدم رکھا ہے تب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی در خوف کا شکار ہونے نہیں دیا نہ ہی مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ در پیش آیا ہے درود پاک کے اس سفر میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے اور وہ ایسے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے عشق میں دو رکھے پھاجت کے نفل پڑھے اور سلام پھیر کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو اور دلی مراد پوری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہو گئی ربیل اول کے مہینے میں یہ چیزیں نونے کی اور کہتی ہیں کہ ربیل اول کے مہینے میں خواب میں ان کو اس طریقے سے کچھ زیارت ہوئی کہتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ گمبت خزرہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے میں بہت زیادہ دکھی تھی اور بہت رو رہی تھی اپنی آخری مراد کے لئے دعا کر رہی تھی کہ اچانک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ان کی شبیہ ویسی یہ دکھائی دیریز جیسے قرآن میں ذکر ہے نور سے بھرا ان کا چہرہ لمبا چھوڑا قد اور خوشبو چاروں طرف سے آ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیت تشویر دی اور ان کو برفی کھلائی اپنے ہاتھ سے اور کہتی ہے کہ مجھے سبز رنگ یعنی گرین رنگ کی چادر پہنائی اس میں کوئی چربی کی آیات لکھی ہوئی تھی کہتی ہے مجھے سکون ملا پر اچانک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا میرا خواب ختم ہو گیا اس کے علاوہ یہ بتاتی ہے کہ درود ابراہیمی کا ایک اور مشاہدہ ہے وہ بھی آپ خدم پیش کرنا چاہتی ہے نہیں بہن کا ہی ہے یہ مشاہدہ اور وہ ہے یہ کہتی ہے کہ دھاجت کے ٹائم میں دروشری پڑھ دیویں ایک روز میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی اور دل بہت دکھی اور رات ہے اسی دکھی دل کے ساتھ کہتی ہے مفریات کری تھی کہ اللہ سے کیسے بخشش طلب کروں اس اچھی نیت نیک عمال اور سجدوں کی طلب مانگو کیا کروں ایسا کہ اللہ راضی ہو جائے اور وہ کریم رب میرے دل اور روح کو پاک کر دے میرے روح کے اندر نور ڈال دیں پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھوں جہاں پر قبر کے جیسی تنہائی ہو اور میں وہاں بیٹھ کر رب کریم کی عبادت کروں ذکر کروں سجدے کروں اور کھلی قبر کے اندر ہی میری عبادت کرتے ہوئے روح پرواز کر جائے یعنی کھلی قبر سے مرادی ہاں یہ ہے کہ کیلہ چاری ہیں کہ قبر جیسی تنہائی ہو اور ایسی کوئی جگہ ہو اور وہ ایک طرح کے اوپر سے کھلی ہوئی ہو یعنی ایسا یہ سوچ رہی تھی تو یہ کہتی ہے کہ میں نے یہی خیال ان کے دل میں مسلسل آ رہا تھا اور پھر کہتی ہے کہ یہ خیال رکھ کر سو گئی پھر صبح صویرے کا وقت تھا کہتی ہیں شاید فجر کا ٹائم تھے ان کے ایک روحانی خواب آیا کہ ایک کھلی قبر میں بیٹھی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں وائٹ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے دیکھتی ہیں کہ سدھے سر اٹھاتی ہیں کہ زمین سے سفید رنگ کے دھنک نمہ بادل نکلے ہوئے نظر آنے ساتھ میں سبزہ دکھائی دیتا ہے پھول پودے چھوٹی چھوٹی گھاس بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ دیکھتی ہیں کہ جس سے دل کو ان کو اچھا محسوس ہو رہا ہے ہلکی ہلکی خوشبو محسوس ہوتی ہے دردہ دیکھتی ہیں نہ بندہ نہ بندے کی کوئی ذات موجود ہوتی ہے لیکن وہاں سکون ہوتا ہے وہاں ٹھے رہا ہوتا اور وہ سب دیکھ کر دل کو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے بہت ہی طبیعت ان کی خوش ہوتی ہے ان کو سکون ملتا ہے یعنی جیسا ہی سوچنا چاہ رہی تھی ویسا ہی انہوں نے خواب میں دیکھا اور درودِ برحمی کے برکت سے ربِ کریم ان کو روحانی خوابوں کا سلسلہ ان پر کھول دیا اور کہتی ہیں میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے اب میرے تمام حالات حل ہونا شروع ہو گئے ہیں تمام معاملات حل ہونا شروع ہو گئے ہیں تمام پریشانیاں حل ہو گئی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی زندگی خوشحالی کی طرف اور کامیابی کی طرف جا رہی ہے واصف علی واصف کا کال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہ مبارک وہی لوگ کر سکتے ہیں ان کی روحیں پیدا ہونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں پرورش پا کر آئی ہوں اپنی زندگی پر نگاہ کروں تو سرکار واصف علی واصف کا کال جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بہر اپنا واقعہ سنا رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی دروشی کے سفر پر لگایا گیا میں خود سے اس رستے پر نہیں آئی اب میرا ایمان ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جن کو دروشی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور وہ بہت کم عمر یعنی جوانی سے یہ رستے پر چل پڑتے ہیں یہ لوگ خاص ہوتے ہیں ان پر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم دونوں کے نظر کرم ہوتی ہے وہ لوگ اپنی مہنہ تو کوشش سے کچھ بھی حاصل کرنے کے لگن سے اس راہ کے انتخاب کر لیے جاتے ہیں یہ بہن کہتی ہیں کہ میں پہلی قسم کے لوگوں میں شمار ہوتی ہوں یہ کہتی ہیں کہ ان کی عمر ساتھ آٹھ کے درمیان تھی جب ٹی اے پر چلنے والی ایک حدیث جس کے اندر بتایا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا نام آنے پر صلی اللہ علی وآلہ وسلم نہ پڑے وہ بخیل ہے کہتی ہیں اس حدیث مبارک کا ذکر آیا کہ جب جمعت المبارک خطبے کے لئے ممبر پر چرتے ہوئے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم آمین فرمانے لگے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ حلاق ہو وہ شخص جو میرا نام مبارک سنے اور درود نہ پڑے اس پر نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے آمین کا یعنی حدیث مبارک کا یوں تھی اس کے بعد ہی کہتی ہیں کہ میری عمر کم تھی صلی اللہ علی وآلہ وسلم سمجھ اتنی نہیں آئی بس یہ بات دل میں بیڑی کہ اب درود شریف پڑنا ہے اور کسرت سے پڑنا ہے بس اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میں نے سات سال کی عمر و نواز کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کو پڑنا شروع کر دیا اس وقت کہتی ہیں کہ میں صرف درود ابراہیمی کو ہی درود سمجھتی تھی اللہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اسلامیات کے لیسن میں رسول اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے اقلاق حسنا کا ٹاپک پڑا جارہا تھا جونکہ ارادہ تو کر چکی تھی کہ اس لئے ذکر محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر ہر مرتبہ دروشی پڑھا کروں گی تو یہ لیسن تین دن جاری رہا اور میں ان تین دنوں میں اور کچھ نہیں سنا صرف انتظار کیا کب صلی اللہ علی وآلہ وسلم میں پڑھوں جب نبی باق صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا نام آئے اور میں درود ابراہیمی پڑھوں انتاثر لگایا جیسے کہ ایک سبق کے دوران کتنی بار مبارک نام صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا آیا ہوگا ابھی ایک مرتبہ بھی درود ابراہ مکرل نہ ہوتا دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتی پھر یہ عمل مجھے اتنا محبوب لگا کہ سارا دن درود شریف میں پڑھنے لگی تیسی ہی رات قسمت جاگ اٹھی اور کہتی ہے کہ مجھے نبی باق صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی خواب میں دیدار نصیب ہوا شب و روز گزرنے لگے میرا درود شریف کا سفر جروع ہو چکا تھا اس درود شریف کے سفر کے مسافر بن چکی تھی اب تو معمول بن گیا تھا کہ درود شریف پڑھنے کا اور کھیل کود سوتے جاگتے درود شریف لیکن نا کبھی نہیں ہوا رفتہ رفتہ درود شریف پڑھنا عادت میں شامل ہو گیا اور درود شریف کے ساتھ یہ بروان چڑھنے لگی عمر کے ساتھ سا مصروفیات بھی اضافہ ہونے لگا لیکن دیدار اور خوابوں کا سلسلہ تو جاری رہا اور مشاہدات ہوتے رہے جس کی وجہ سے درود شریف سے تعلق مضبوط ہو گیا بچپن سے کہتی ہیں انہوں نے درود شریف جو پڑھا وہ کسی حاجت مقصد کے حل کے نیت سے پڑھے بغیر انہوں نے پڑھا اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یہ سوچ کے بڑا مسلمانوں کو بھی درود شریف پڑھنا جائیے ہمیں حکم ہوا ہے اور اس کی حکم رب بھی یہ سمجھ کے پڑھا کہ رب کا حکم ہے اور کہتی ہیں کئی ساتھ درودی ابراہیم پڑھنے میں گزر گئے ایک دن کہتی ہیں انہوں نے علم ہوا کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود شریف کیونکہ ایک مقتصر مگر جامع ہے درود شریف زیادہ پڑھنے کے شوق میں اس کو ورد بنا رہے درود شریف کی برکت سے کہتی ہیں میں نے بہت اچھے نمبروں سے تعلیم مکمل کی اور بہت چیز کا جاب بھی مل گئی دورانے جاب کہتی ہیں میری یہی عادری ہر وقت ہاتھ میں کاؤنٹر تعداد دیکھے بغیر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ورد کرتی پھر کہتی ہیں پہلے فارے وقت میں مجھے کتاب پڑھنے کا بہش ہوتا اور زیادہ تار فارے وقت کالج انویسٹیک لائیبری میں ہی کتابیں پڑھتے گزارتی تھے درود شریف کے ورد کے ساتھ ساتھ میں عادت بھی یہ برقرار رکھتی یعنی درود شریف بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہی ایک کتاب کہتی ہیں دو سال پہلے اس میں علام پالکرنے نواقع پڑھا جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک کروہ مرتبہ درود شریف پڑھا گن کر تو اس کی حفاظت معلومی پھر کہتی ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی اب میں جتنا بھی وقت ملتا ہے کہتی ہیں کہ اس کے اندر یہ گن کر درود شریف پڑھنے لگتی ہیں یہاں تک کہ کوئی شادی وغیرہ کی تقریب بھی ہو تو کہتی ہیں میں نہیں جاتی بلکہ وہ وقت بھی درود شریف پڑھنے میں گزارتی ہوں آج اللہ حمد اللہ کہتی ہیں میں نے گن کر پانچ کروڑ سے زیادہ درود شریف مکمل کر لیا ہے اور میرا دروشہ کا سفر ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا یہ آپ سب کو واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بھی درود ابراہیمی کسرت سے پڑھیں اور ہم سب مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ میں یقین کرتی ہوں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیں اس کی کامیابی و کامرانی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی چلے جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ